می ڈیر فرنڈز اکثر ہمارے گھر میں اوفیس میں ایک ایسا بن بلائے میمان آ جاتا ہے جس کا آنا ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے آنے سے نہ صرف ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے بلکہ ملیریا اور ڈینگی جیسی بے شمار بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گے کہ یہ ننہ میمان کوئی اور نہیں بلکہ مچھر ہے تو ان مچھروں سے بچنے کے لئے ہم اکثر بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں کچھ میٹ آتے ہیں کچھ لیکوٹز آتے ہیں مچھر دانی آتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن سے دھوا نکلتا ہے جو ہر انسان کیلئے سوٹیبل یا فیوریبل نہیں ہوتا تو آپ کو آج میں کچھ ایسے پودوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو آپ اپنے جس بھی منچاہی جگہ پر رکھیں گے تو وہاں پر دوبارہ مچھر نہیں آئیں گے تو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ روز میری کا ہے جو ایک جاڑی دمہ پودا ہوتا ہے جس پر نیلے رنگ کے پھول آتے ہیں روز میری کی خوشبو انسانوں کو تو بہت اچھی لگتی ہے مگر چیونٹیوں مکھیوں اور خاص طور پر مچھروں کو بہت بری لگتی ہے اور وہ اس سے دور بھاگتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے لیمن گراس لیمن گراس کا پودا گھر یا آفیس میں رکھنے سے صرف مچھر ہی نہیں بھاگیں گے بلکہ چوہے بھی دور رہیں گے اور اس کی خوشبو بلکل لیمو جیسی ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کے خوشبو سے گبرانہ نہیں ہے تیسرا نمبر ہے میری گولڈز یعنی جسے ہم گیندے کے پھول بھی کہتے ہیں گیندے کے پھول خوبصورت تو ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گھر سے مچھر اور دوسرے انسیکٹس کو بھی بھگا دیتے ہیں یہاں تک کہ گیندے کے پھولوں سے کیمیکل لیمنی نکالا جاتا ہے جو مچھروں کو بھگانے والی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نیکسٹ از لیونڈر لیونڈر کی خوشبو انسانوں کو تو اچھی لگتی ہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ سابن وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن مچھروں کو اس کی خوشبو بلکل بھی نہیں پسند اور وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیونڈر کا تیل مائنڈ ریلیکسیشن یعنی ذہنی سکون کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے آخر میں ہے فلوس فلار اس پودے میں موجود ایک کیمیکل ایکیومرین بھی مچھروں اور دوسرے انسٹس کو بھگانے والی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ اس کو اپنے آفیس یا گھر میں رکھیں گے تو وہاں پر مچھر نہیں آئیں گے لیکن اس پودے کی خوشبو تیتلیوں کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیوں کو بھی کافی پسند ہے تو لہٰذا اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں لازمی رکھیں ورنہ ایسا نہ ہو مچھروں کے ڈھنگ سے بچنے کے چکر میں شہد کی مکھیوں کے ڈھنگ سہنے پڑ جائیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان اور ہیلڈی ٹپس آپ ضرور ٹرائی کروگے اور کمنٹ بوکس میں اپنا ایکسپیرینس ہم سے ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اپنے اگرد کے لوگوں کا اور خاص طور پر اپنے اگرد کے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا علی زہب خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ